حوسیہ آٹھمہ باب، تُر ہی آپ نے موں سے لگا، وہ اقاب کی طرح خداوند کے گھر پر ٹوٹ پڑا ہے، کیونکہ انہوں نے میرے اہد سے تجاوز کیا اور میری شریعت کے خلاف چلے۔ وہ مجھے یوں پکارتے ہیں کہ اے ہمارے خدا ہم بنی اسرائیل تجھے پہچانتے ہیں۔ اسرائیل نے بھلائی کو ترک کر دیا۔ دشمن اس کا پیچھا کریں گے۔ انہوں نے بادشاہ مقرر کیے پر میری طرف سے نہیں۔ انہوں نے عمرہ کو ٹھہرایا ہے اور میں نے ان کو نہ جانا۔ انہوں نے اپنے سونے چاندی سے بطھ بنائے تاکہ نیستو نابود ہوں۔ اے سامریہ تیرا بچڑا مردود ہے میرا کہر ان پر بھڑکا ہے وہ کب تک گناہ سے پاک نہ ہوں گے کیونکہ یہ بھی اسرائیل ہی کی کرتود ہے۔ کاریگر نے اس کو بنایا ہے وہ خدا نہیں۔ سامریہ کا بچڑا یقیناً ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا۔ بے شک انہوں نے ہوا بوئی۔ وہ گرد بعد کاٹیں گے نہ اس میں ڈنٹھل نکلے گا۔ نہ اس کی بالوں سے گلہ پیدا ہوگا اور اگر پیدا ہو بھی تو اجنبی اسے چٹ کر جائیں گے۔ اسرائیل نگلا گیا اب وہ قوموں کے درمیان ناپسندیدہ برتن کی مانند ہوں گے کیونکہ وہ تنہا گورکھر کی مانند اسور کو چلے گئے ہیں۔ افرائیم نے اجرت پر یار بلائے۔ اگرچہ انہوں نے قوموں کو اجرت دی ہے تو بھی اب میں ان کو جمع کروں گا اور وہ بادشاہ عمرہ کے بوجھ سے غمگین ہوں گے۔ چونکہ افرائیم نے گنہگاری کے لیے بہت سی قربان گاہیں بنائیں اس لیے وہ قربان گاہیں اس کے گنہگاری کے باعث ہوئیں۔ اگرچہ میں نے اپنی شریعت کے احکام کو ان کے لیے ہزار ہا بار لکھا پر وہ ان کو اجنبی خیال کرتے ہیں۔ وہ میرے حدیوں کی قربانیوں کے لیے گوشت گزرانتے اور کھاتے ہیں۔ لیکن خداوند ان کو قبول نہیں کرتا۔ اب وہ ان کی بد کرداری کو یاد کرے گا اور ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے گا۔ وہ مصر کو واپس جائیں گے۔ اسرائیل نے اپنے خالق کو فراموش کر کے بدخانے بنائے ہیں۔ اور یہودہ نے بہت سے حسین شہر تعمیر کیے ہیں۔ لیکن میں اس کے شہروں پر آگ بھیجوں گا اور وہ ان کے کسروں کو بھسم کر دے گی۔